آپ میں سے کون کون ہے جس نے یہ سوچا ہوئے کہ اتنے سال جین ہے یا آپ میں سے کون کون ہے جس نے ڈسین لیا ہوا ہے اپنے طور پر کہ اتنا جین ہے ڈیفرنٹ ورڈز ہیں جو آپ کی ڈیڈیکیشن کو یا کمیٹمنٹ کو شو کرتے ہیں تو آپ میں سے کوئی ہے جس نے سوچا ہو کہ اتنے سال جین ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے نوے سال جین ہے تو آپ کو ہر اس کام سے دور رہنا ہوگا جو زندگی کے خلاف ہے دشمنیوں سے دور رہنا ہوگا آپ کو اووریٹنگ سے دور رہنا ہوگا ڈرگ سے دور رہنا ہوگا رنجش سے دور رہنا ہوگا آپ کو لوگوں کے ساتھ تالمیل اچھا بنانا ہوگا نیند پوری کرنی ہوگی گاڑی اتیاد سے چلانی ہوگی چاہے وقت کم بھی ہو تو تو کچھ نہ کچھ آپ کے طرز عمل میں تبدیلی آئے گی جب آپ کوئی گول سیٹ کرتے ہیں but what if اگر یہ گول پورا نہیں ہوتا what if ایسا نہیں ہوتا تو کوئی گال نہیں ساٹھا کچھ اور سی پر اوپر والے دی مرضی کوئی اور سی مطلب ہے اس نے ہمیں گول سیٹنگ سے بنا نہیں کیا لیکن پاوریں تو اس کی ہیں نا کہ وہ چلنے دیتا ہے یا نہیں چلنے دیتا لیکن کیا یہ سوچ ہمارے لیے کارمد ہو سکتی ہے کہ جو بھی میں کرنگا نا اللہ نے کرنی دینا کیا یہ سوچ کارمد ہو سکتی ہے کہ جو کچھ میں چاہتا ہوں اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے اللہ نہیں چاہتا یہ سوچ کارمد ہے کیا سوچ کارمد ہے what is good for us کہ جو میں کرنا چاہ رہا ہوں تو میرا اللہ میرے نال ہوئے گا مجھے بتائیے کہ جو کچھ بھی آپ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ماں باب ساتھ ہوتے ہیں کہ نہیں تو ماں باب ساتھ ہوتے ہیں تو پھر اللہ بھی ساتھ ہوگا کیونکہ اللہ تو ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے ستر گناہ زیادہ پیار کرتا ہے کیونکہ بنانے والا ہے مجھے بتائیں کہ اگر آپ کوئی چیز بناتے ہیں تو آپ کو کتنی پیاری ہوتی ہے کوئی پینٹنگ بنا لیتے ہیں یا کوئی کھانا بنا لیتے ہیں اور آپ اس پہ کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں تو اللہ نے تو انسان کو بنایا اور بڑا پراؤڈ فیل کیا اس پہ انہوں نے کہا اشرف المخلوقات ہے ساری مخلوقات میں سے اشرف ہے یعنی عزت کا اور کیپیبلیٹی کا جو ہے حق دار ہے اور اللہ تعالی نے انسان کو یہاں سے لاغ کھول دیا اور یہاں بھی لاغ کھلا تھا اس کو کچھ نہیں کیا لیکن جانوروں کے پاس صرف یہ سرمایہ ہے وہ صرف بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں وہ ایک سوفٹ ویئر جو ان کے اندر ڈال دیا گیا ہے وہ اس سوفٹ ویئر کے پابند ہیں اور ہمارے اندر سوفٹ ویئر ہاؤس ڈال دیا ہے انسانوں کے اندر سوفٹ ویئر بھی ڈالا ہے یہ والا اور سوفٹ ویئر ہاؤس بھی ڈالا ہے یہ والا تو اگر یہ آپ کا سوفٹ ویئر موجود ہے کیونکہ چھوٹے بچے کو ابھی موقع نہیں ملا تو اس کے اندر یہ سوفٹ ویئر موجود ہے اور بڑے ہوتے ہوتے اسے گروہ کرنے کا پور موقع ملتا ہے اس دنیا میں سانسے لینے کی وجہ سے یہ سوفٹ ویئر ہاؤس ہے یہاں ہر روز سوفٹ ویئر اپگریڈ ہوتے ہیں اور رات جب آپ سوتے ہیں اور آپ خواب آتے ہیں تو اس وقت آپ کا دماغ ری سیٹ ہو رہا ہوتا ہے جتنے بھی خواب آتے ہیں تو اس ٹائم پہ خوابوں کے ٹائم پہ آپ کا دماغ ری سیٹ ہو رہا ہوتا ہے اور ری سیٹنگ کے دوران دماغ جو ہے آزاد ہو جاتا ہے یہ جو ہماری نیند ہوتی ہے جس میں خواب آتے ہیں یہ بڑی سپیشل نیند ہوتی ہے یہ جب ہمیں خواب آتے ہیں تو ہمارا جو نیا نالج ہے وہ ہمارے پرانے نالج کے ساتھ ہمارا نیا سوفٹ ویئر ہمارے پرانے سوفٹ ویئر کے ساتھ برج ہو رہا ہوتا ہے